جناب سپیکر آپ ساروں کی توجہ چاہوں گا آج ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اور بریف پوائنٹ اف آرڈر پہ میں بات کروں گا سب سے پہلے جناب سپیکر ہمارے اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں فورن منسٹر رہ چکے ہیں دو بار فورن منسٹر رہ چکے ہیں مفتوم شاہ محمود قریشی صاحب جناب سپیکر سیاسی واپسکیاں اپنی طرف پر ان کو ہتکڑیوں میں بیس گھنٹے سفر کر آیا گیا رات کو ان کو یہاں سے اڈیالا جیل سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور لاہور لے کے گئے تھے ان کو بیک پرابلمز ہیں اس کا خیال نہیں کیا گیا لاہور میں انٹی ٹیررسٹ کوٹ میں جد صاحب نے ریمارکس دیئے کہ خدا کا خوف کریں منتخب نمان دے رہے ہیں عزدار شخص ہیں یہ ہتکڑیاں ان کی ریلیز کریں پولیز نے اس چیز کا قطن جد صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا اور جد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایس پی کی گاڑی میں ان کو واپس لے جایا جائے اس چیز کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور جد صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا اور اسی گاڑی میں پیچھے بٹھا کے ان کو آرمڈ ویکل میں وہ واپس لے آئے اور ہتکڑیوں میں لائے جناب سپیکر اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضبط کرتے ہیں اور آپ کو بحیثیت سپیکر نوٹس پی لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بھی کالیگ رہ چکے ہیں دوسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگوں نے اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھیوں نے جلسے کے لیے اجازت لی تھی ڈیپیٹی کمیشنر نے اجازت دی اگلے دن چیف کمیشنر نے وہ اجازت منسوخت کی مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ میں ان لوگوں میں سے کس نے کیا پیا ہوا تھا کہ جی اشورہ کا بہانہ جناب سپیکر انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیے ہم لوگ پرامند لوگ ہیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ کیونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور کورٹ کے ذریعے ہم نے اجازت لی تھی لہٰذا ہم پھر کورٹ گئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہ اجازت لے کے رہیں گے اور ہم لوگ اسلام آباد میں یہ جلسہ کر کے رہیں گے اور انہوں نے اس گورنمنٹ نے یہ میں واضح کرلوں یہ واضح کرلوں جناب سپیکر کہ ہم لوگ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور گورنمنٹ قانون کی پاسداری نہیں کر رہی لہٰذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ یہ ضروری کریں اور یہ جلسے ہم لوگ کریں اور یہ کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ گیا گیا تیسری اہم چیز جناب سپیکر میں اس ہاؤس کا رکن ہوں آپ کا کالیگ ہوں اور آج سے نہیں بہت عرصے سے بیسیت ہے لیڈر آف تی اپوزیشن اور اس ہاؤس پہ کوئی بھی شخص ہو پولیس اس کو اریسٹ کرنے کیلئے آئے آپ کو انہوں نے انفارم کرنا ہوتا ہے میرے خلاف بیلیبل اریسٹ وارنٹ سے ایک پروسیڈر کے تحت سرگودہ کی انصداد دہشتگردی عدالت نکالے یہاں پہ میرے گھر پہ پولیس آئی میرے پاس فٹیج موجود ہے پولیس کی گاڑی سائٹ پہ کھڑی اسلام آباد پولیس کی اور میاں والی پولیس کے لوگ تھے یونیفارم میں تھے اور ساتھ دو لوگ سیویلین کپڑوں میں نامعلوم لوگ تھے جناب سپیکر ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ اریسٹ کریں میں کل جس وقت سرگودہ کی عدالت میں تھا تو پولیس لوگوں نے اور باقی لوگوں نے مجھے برملا کہا کہ سر آپ کو معلوم ہے آپ جو سچی باتیں کرتے ہیں وہ کئی لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں لہٰذا یہ آرڈرز تھے جناب سپیکر آپ کے سیکٹری صاحب کو میں نے انفارم کر دیا تھا پرسوں کے دینی میں نے فون کر کے بتا دیا تھا امید ہے کہ آپ کو انفارم کیا ہو اس کے خلاف میں پریولیج موشن بھی لاؤں گا پر میرے پریولیج موشن لانے سے پہلے آپ کو جناب سپیکر ایس کسٹوڈین آف تا ہاؤس آپ کے اپنے اس ہاؤس کے لیڈر آف کی آپ پوزیشن کے خلاف یہ ہوا آپ کو ایکسن لینا چاہیے اور پنجاب پولیس کے آئی جی کو انٹیرر منسٹر کو ان سارے لوگوں کو آپ کو بلانا چاہیے کہ ان کی مجال کیا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ صلوک کریں تیسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ ایس آر او ون ڈبل ڈیرو فائیو آئی سلیش ٹو ڈیرو ٹو فور کل کے دن میں آٹھ جولائی دوہزار چوبیس کو آئے سائے کا یہ میں چاہوں گا جناب سپیکر یہ ایک آپ سمجھیں ایک ڈریکونین ایس آر او ہے نمبر ایک یہ ڈسٹوپین معاشرے میں وہ ایک اینمل فارم ایک کتاب ہے نائنٹین ایٹی فور اینمل فارم کے جہاں پہ ایک تو اس اس کے بعد اور اس کو روکنے کے لیے جتنے لوگ یہاں پہ پاکستان کے ہیں شہری ان کے موبائل فونس ٹپنگ ان کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ شایے وہ فیس بک ہو انسٹاگرام ہو ٹویٹر ایکس ہو جو بھی ہو وہ ان کے پاس اختیار ہوگا آپ کی فری سپیچ کو آپ کے معاشرے کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کا اور سونے پہ سواگا جہاں پہ اپریہنشن آف افنس کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم آیا ہے جناب سپیکر کہ یہ چار یا کوئی اور ہمارے ساتھی کر رہے تو اس پہ اوپر ہی آئے گا اور جناب سپیکر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جو پہ یہاں پہ جتنے آپ کے ساتھی یہ ٹریجری بنچز میں ہیں یہ سب سے پہلے وکٹم ہوں گے اس قانون کے اس قانون کے ساتھ شاہباز شریف نے اپنی شارع کل رات کو کاٹی ہے میری بات یہ یاد رکھیے گا یہ وہ قانون اور لاہ ہوگا جس کے تحت یہ سب کے سب لوگ بشمول ہمارے اور یہ پریس کے لوگ اور وقلا حضرات ہم لوگوں کو ہتکڑیاں لگیں گی میلیف آئی ڈی انٹینٹ کے ساتھ اور کنکوکٹڈ ایویڈنس کے ساتھ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اس ہاؤس کے ہی ممبران یہاں پہ جنید خان صاحب جنید دکبر خان صاحب وہ پیچھے بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ تھے شندانہ گلزار صاحب میرے ساتھ تھی میں خود وہاں پہ موجود تھا ہمارے دوسرے پارلیمنٹیرینز تھے ہم لوگ اڈیالا جیل چار جولائی کو گئے ایک بجے سے لے کے پانچ بجے تک ساڑے پونے ایک سے پانچ بجے تک وہاں پہ ایک چھوٹی چھوکی ہے زور کی نواز پڑھ کے ہم لوگ درخ کی نیچے کھڑے تھے وہاں پہ چھوکی انچار جاتا ہے ایسے چھو اس کا نام ہے اجاز اور اس نے جناب سپیکر ہمیں کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم نے کہا کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس چھوکی سے باہر جا کے آپ پہ ڈیالا جیل کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوں جناب سپیکر وہاں پہ بیٹھتے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ مسجد ہے مسجد کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا اور وہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے اور ہمارا کوٹ کا رائٹ تھا عدالت کے ذریعے کہ ہم نے وزیر آزم عمران خان صاحب سے ملنا ہے اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک کرنل اور یہ سائیکلوجیکل وارفیر میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یہ دن انہوں نے بھی دیکھے ہیں ہم نے بھی پہلے دیکھ رہے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں یہ پہیاں گھنگتا ہے یہ ایک ڈسٹوپین اور فیشنسٹ حکومت کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے کیا کہ ایک انسان کو کوشش کرو کہ اس کی اوقات دکھاؤ اس کو رگڑا دو اس کو نیچے دکھاؤ جناب سپیکر میں خود پریولیج موشنس پر لاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بارہ بار میں نے کی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی اونر اور میمبرز کا اونر آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہے مربانی کر کے آپ نے آئی جی پنجاب کو ہوم سیکرٹری پنجاب آپ نے ہوم سیکرٹری آپ نے پریزن کے سیکرٹری آئی جی پریزن آپ پہ بلانا ہے جناب سپیکر اور ہم نے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مجان کہ ایک لیگل طریقہ کار سے جو ہم لوگ جاتے ہیں ہمارا رستہ روکا جاتا ہے یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے چار ساتھی ہیں رزوان احمد صاحب چار دن سے انفوسڈ سپیئرڈ پرسن ہے ظہور مشوانی صاحب مذر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں اٹھائیس دن ہو گئے ہیں یہ پروفیسر ہے یہ لا پتہ ہے انفوسڈ سپیئرڈ پرسن مذر مشوانی صاحب اٹھائیس دن ہو گئے ہیں سر یہ بھی ایڈیوکیشن سے پروفیسر ہے سیاست سے لینا دینا نہیں اٹھائیس دن سے انفوسڈ سپیئرڈ پرسن غلام شبیر صاحب ڈاکٹر گل صاحب کے بھائی ہیں شہباز گل صاحب کے تئیس دن ہو گئے ہیں یہ لا پتہ ہیں انفوسڈ سپیئرڈ پرسن جناب سپیکر کہ دن دھاڑے لوگ کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو انفوسڈ سپیئرڈ پرسن بنایا جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم ان کو گونٹانمو بے لے کے گئے ہیں کدھر لے کے چلے گئے ہیں زمین کھا گئی ہے اسمان نگل گئے ہیں کہاں پہ گئے ہیں ان کی فیملیز جو ہیں جناب سپیکر مجھے آپ ٹائم دیں گے پلیز جناب سپیکر آخری دو پوائنٹ اہم ہے ہمارے ریزرف سیٹس کا ایشو ہے ریزرف سیٹس کا ایشو سپریم کورٹ میں یہ اس وقت اس پہ بحث ہو چکی ہے یہاں پہ on the floor of the house پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جن جہاں پہ پی ٹی آئی کے کیس جاتونی ان کے ججمنٹ کو گریٹسائز کر سکتے کہ ان کو نہیں سو یہ گریٹسیزم is not allowed کھولیں بھائی میری بات سننے جناب سپیکر اس شخص کو مورل کوئنٹ جناب سپیکر بلاول زرداری ساتھ پشاور گئے اور پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو زرداری بلاول زرداری نہیں ہے اس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے نام اس کا اور کیا نام ہے اس کا پلیز جی ہوں مرسل یہی نام ہے اور کوئی نام ہے اس کا بلاول بھٹو زرداری ہے میرے خالے اس کا یا ہوں کوئی آئیڈ نام کر دی ہے مجھے نہیں معلوم اچھا جی بات کیجئے جناب سپیکر بلاول پشاور گیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اس نے پختونوں کے خلاف جو تحصف اس نے اگلی اس کو میں کنڈم کرتا ہوں یہاں پہ جناب سپیکر اس نے کہا اس نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں کہ یہ دہشتگردی یہ پختون علاقے سے یا کے پی سے نکل رہی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ ذمہ دار یا ٹھہراتا ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں جناب سپیکر یا ان کو شوق ہے تو اپنے کچھے کے ڈاکوں کے پارے میں بات کریں ان لوگوں کے پارے میں بات کریں پیپلز پارٹی جو وہاں پہ دن رات کرپسن کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا وہاں پہ جو مشینے جو ہیں آپ کے نوٹ گننے والی مشینے ان کی موٹر گھیج جاتی ہے پر وہ ان کے نوٹ ہی ختم ہوتے گننے اتنی ان کی کرپشن ہے جناب سپیکر میں اپنے میں جب بھی میں نے دیکھا ہے بلاول بھٹو اور زداری کو جب وہ پشاور گیا ہے تو اس کا ہمیشہ پریس کانفرنس میں اس کا رو نہیں ہوتا ہے میں اپنے وزیراعلا علی امین خان گھڑپور مہیرا چھوٹا بھائی اسے میں گلہ کروں گا جی کہ وہ کیا وہاں پہ کرتا ہے کہ بلاول بھٹو زداری وہاں پہ اس کو بلاول بھٹو کو وہ ہمیشہ رولا کی چھوڑتا ہے وہ اس چیز کا علی امین سے میں گلہ کروں گا کہ وہاں پہ ذرا شفقت کا ہاتھ رکھے بلاول بھٹو کو پشاور میں وہ نہ رولایا کرے جناب سپیکر یہ ہماری گزارشاتی اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا جناب سپیکر پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے اور وزیر آزم عمران خان صاحب وہ وزیر آزم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور ان کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے اور ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز اور برشہ بی بی کے شامعہ مدکورنش صاحب کے ہمارے خواتین کے مرد حضرات کے اور جو ملٹری کوٹس میں ہمارے لوگ ہیں ملٹری کوٹس میں